اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کہ کروزانہ اسلامی فقی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں تو خواب کے اندر اگر دیکھے کہ کسی کا مال چورایا ہے اور اس میں سے کچھ خرچ کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو انقریب کوئی چوری کرنے کا موقع جو ہے وہ ملے گا اور چوری کرنے کے بعد یہ پکڑا جائے گا اور اگر دیکھے کہ چورانے کی نیت کی تھی اور چورایا نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بری بات جو ہے وہ کسی بری بات جو ہے وہ جس کو پہنچے گی کوئی بری بات اور وہ کسی بری بات سے جو ہے وہ بچ جائے گا البتہ یعنی کوئی تحمت وغیرہ جو ہے وہ اس پر لگے گی اور وہ اس سے یہ بچ جائے گا اور بعض اہل تعبیر فرماتے ہیں کہ بیمار ہوگا اور شفا پائے گا اور کہتے ہیں کہ اگر اس کے گھر سے اپنے گھر سے دیکھے کہ کوئی چورایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی آفتہ اور غم پہنچے گا حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر دیکھے کہ وہ چور کے ہاتھ میں ہے یعنی اس کے آتھ جو ہے وہ چور نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو چوری پر اکسا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال جو ہے ان قریب برا ہونے والا ہے اور یہ قیدی ہو جائے گا اور اگر دیکھے کہ چوروں نے اس کا راستہ جو ہے وہ بند کیا ہے یہ کہیں جا رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو اس صورت میں بھی غم ہی پہنچے گا حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ چور لوگوں کا سامان جو ہے وہ لے گئے ہیں لیکن اس کو انہوں نے کچھ نہیں کارنائی اس کا مال لوٹا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عیش و عشرت جویان قریب تباہ ہونے والی ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ چوری خواب میں بیماری ہے اور بعض علی تعبیر فرماتے ہیں کہ جس جگہ چوری کریں وہاں پر دامادی کی دلیل ہے یعنی وہاں پر انسان جو ہے اس کی شادی ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت قلیل اہل تعبیر اس کے قائل ہیں بہت کم اس کو مانتی ہیں تو ایک تعبیر حضرت امام جعفر صادق کے اگر انسان چوری کرے اور چوری اپنے گھر سے ہی کرے صرف چوری میں وہ اس کی چوری جو ہے صرف بیوی سے ہو یعنی باقی گھر والوں سے نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اگر دوسرے وہ کیا ہے کہ اگر لڑکا جو ہے وہ چوری کرتے وقت وہ صرف اپنی بیوی سے ہی صرف پردہ رکھتا ہے تو یہ اس کی طرف دیر ہوگی کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی اگر بے اولاد ہے تو اور اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اس کے ہاں انقریب لڑکا پیدا ہونے والا ہے حضرت دانیال اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب میں چوری دیکھنا خیانت ہے اور ہلا ہے یعنی ہر اعتبار سے برا ہی ہے کوئی اچھی تعبیر چوری کے حوالے سے آپ بیان نہیں فرما اور خواب کے اندر چوری کرنا چوری دیکھنا یہ ہر اعتبار سے اہل تعبیر کے نزدیک برا ہے تو جس کو خواب کے اندر چوری والی کوئی ایسی خواب آئے تو وہ صدقہ کرے صدقہ کرنے سے صدقہ تو یرد البلاں صدقہ ویسے بھی بلاوں کو ٹال دیتا ہے تو کوشش کی جائے کہ صدقہ کیا جائے تاکہ اس بری آزمائش سے بچا جا سکے تو امید کی جاتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آگئی ہوگی مزید اگر پھر بھی کوئی مسئلہ تو آپ نیچے کامنے پر پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ